ساہی وائل ٹیچنگ اسفتال میں ڈائے بیٹس جیسی مخلق بیماری سے اگاہی اور اس کے بہتر علاج کے بارے میں ڈائے بیٹس شعبہ ساہی وائل ٹیچنگ اسفتال کی طرف سے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کے لیے ایک اگاہی ورکشاپ کا اناکات کیا گیا مزید جان لیتے ہیں شیخ علی کی اس ریپورٹ میں ساہی وائل ٹیچنگ اسفتال میں مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کو ڈائے بیٹس جیسے مخلق مرز کیونکہ اس مرز کو تمام بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اس کے وجہ سے دیگر شعبہ کے ڈاکٹرز کو اس مرز اس کے علامت اور اس سے ہونے والے اثرات کے بارے میں ساہی وائل ٹیچنگ اسفتال شعبہ ڈائے بیٹس کی جانب سے اگاہی ورکشاپ کا اناکات کیا گیا جس میں پروفیسرز ڈاکٹرز نے بھرپور شرک مقررین پرینسپل میڈیکل کالیج عمران حسن خان نے ورکشاپ میں ڈاکٹرز کو ڈائے بیٹس سے مختلف عذاب پر ہونے والے اثرات اور علامات کی بارے میں اگاہی فراہم کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ڈائے بیٹس سے کیسی مرز ہے جو جسم کی ہر عذاب پر اثر انداز ہوتی ہے اس مرز سے زیادہ تر متاثر ہونے والے عذاب میں آنکھیں گردے دل بغیر شامل ہیں مگر تھوڑی احتیاط اور پرہی سے اس مرز سے چھٹکارہ پایا ج بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی اللہ رسول کریم ہماری آج ایک ڈائیوٹیز ایڈوکیشن ورکشاپ ڈیو جو ہم نے یہاں سہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں منقد کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چودہ نومبر کو ہر سال ورلڈ ڈائیوٹیز ڈے منایا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ اپنے ڈاکٹروں کے لیے جو ہمارا ایک ویجن ہے کہ ڈائیوٹیز کی اویرنس پھیلائیں اور سہیوال میں اتنی بہتر کر دیں کہ سہیوال میں ہر مریض کو ہر ڈاکٹر کو ہر پیرا میڈیکل سٹاف کو اس بارے میں پتا ہو کہ ڈائیوٹیز کو کیسے میانیج کیا جانا ہے تو ہم اس کے لیے یہ ورکشاپ رینج کر رہے ہیں جس میں ہم نے مختلف سب سپیشیالٹیز کو انوالف کیا ہوا ہے دپارٹمنٹ آف میڈیسن کے ساتھ ہمارا جو میڈکس ہے میڈابالک انڈوکرائن انڈائیوٹیز سینٹر سہیوال یہ میڈیکل یونٹ ون کے انڈر کام کر رہا ہے اور اسی کی نسبت سے ہم نے مختلف اس یہ پروگرام ڈاکٹروں کی اویرنس کے لیے ہم نے شروع کیا ہے آج کا اور یہ انشاءاللہ اس سے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو سمجھ کے مریضوں کا علاج کرنے میں ڈاکٹروں کو بہت آسانی پیدا ہوگی شکریہ آج سہیوال ٹیچنگ ہسپٹل کے دپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن میں ہم نے میڈکس جو کہ میٹابالک انڈوکرائن انڈائیوٹی سینٹر آف سہیوال ہے اور دپارٹمنٹ آف میڈیسن کے تعاون سے ایک ورکشاپ کا نقاد کیا ہے جس کے اندر ہم نے اسی ہسپٹل کے چار سے پانچ دپارٹمنٹ کو انوال کیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ زیابیتس یا شگر کے علاج کے بارے میں اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں ان سارے دپارٹمنٹ کے لوگوں کو اویرنس دینا ہے تاکہ جب یہ لوگ اویر ہوں گے تو اس کے بعد مریضوں کا بہتر طریقے سے خیال کر سکیں گے اور ان کا علاج کر سکیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی بھی مری ہے جو جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے اور جب تک ہر ڈاکٹر کو اس کے بارے میں اویرنس یاگائی نہیں ہوگی تو مریضوں کا خیال نہیں رکھ سکے گا موسیقی